بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین ہم نے منتخب احادیث کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے یوں تو آپ نے مختلف مذہبی رہنماؤں سے یہ واقعات سن رکھے ہوں گے لیکن یہاں پہ ہم نے احادیث کے واقعات کو ریفرنس کے ساتھ منون پیش کیا ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ یا کانٹ چانٹ نہیں کی ہے ہر واقعہ میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے امید ہے آپ کو یہ ہمارا نیا سلسلہ پسند آئے گا ناظرین آج کا حدیث کا خوبصورت واقعہ کچھ اس طرح ہے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کی خبر ملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں آپ سے تین چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے وہ کون سا کھانا ہے جو سب سے پہلے جنتیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور کس چیز کی وجہ سے بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے ابھی ابھی مجھے آ کر اس کی خبر دی ہے اس پر حضرت عبداللہ نے کہا ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی دعوت کے لیے پیش کیا جائے گا وہ مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا لٹکا رہتا ہے وہ ہوگا اور بچے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مرد عورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اسی کی شکل و صورت پر ہوتا ہے اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر بچہ عورت کی شکل و صورت پر ہوتا ہے یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام بول اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہود انتہا کی جھوٹی قوم ہے اگر آپ کے دریافت کرنے سے پہلے میرے اسلام قبول کرنے کے بارے میں انہیں علم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھ پر ہر طرح کی تحمتیں دھرنی شروع کر دیں گے چنانچہ کچھ یہودی آئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحب زادے ہیں ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحب زادے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو پھر تمہارا کیا خیال ہوگا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں اس سے محفوظ رکھے اتنے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے بدترین اور سب سے بدترین کا بیٹا ہے وہی وہ ان کی برائی کرنے لگے صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو انتیس ناظرین یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ سے مزید رحاست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں عمر برلاس کو اجازت دیجئے السلام علیکم